یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی معلومات شاید دس سے بیس پیصد ہوں گی کمپنی کے بارے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس معلومات پچاس پیصد ہوں گی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس معلومات ستہ رسی پیصد کے قریب ہوں گی سو پیصد کے قریب ہوں گی ایک تین پرسنٹ کی جو اپروچ ہے ہمارے بزنس کے بارے میں وہ بلکل فرق ہے ایک نائن پرسنٹ کی ایک بارہ پرسنٹ کی ایک پندرہ کی ایک سینئر مینجر کی ایک ڈائریکٹر کی ایک ڈیفرنٹ اپروچ بزنس کے بارے میں ہوتی ہے کیونکہ ان کی جو نالج ہے وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے اس اپروچ کو بنانے میں کئی دفعہ اپروچ ٹھیک ہوتی ہے زیادہ تر انلکیلی زیادہ تر اپروچ ٹھیک طرح سے نہیں ہوتی ہے جیسے کل اومین میں کتنے لوگ موجود تھے جی ایکسلنٹ کل میں نے ایک بات کی تھی سٹیج پہ کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اوری فیم کے جب سائن کریں گے پوم تو وہ سمجھیں گے کہ ہم سیلز گرز اور سیلز بوائز بن جاتے ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمپنی جائن کر کے ہمیں دور ٹو دور سیلنگ کرنی پڑے گی سمجھت ہیں ایسا لوگ بالکل سمجھتے ہیں اور یہ کسی ازمشن پہ میں بات نہیں کر رہا کوئی مفروضہ نہیں ہے یہ لوگ خود آ کے ہم سے شیئر کرتے ہیں کہ جی میں گھروں میں جاتا ہوں میں دروازہ کھڑکاتا ہوں لوگ آتے ہیں باہر میں کیٹلاک دکھاتا ہوں وہ لوگ مجھے کوئی جھڑک دیتے ہیں کوئی پیار سے کہہ دیتے ہیں نہیں جی ہمیں نہیں چاہیے کوئی دروازہ کھولتا ہی نہیں ہے دیکھ کے بات ہی نہیں کرتا یہ دور ٹو دور سیلنگ کی کمپنی نہیں ہے یہ پروڈکس دور ٹ ڈور سیلنگ کی نہیں ہے نہ ہی آپ نے سیلز گرل اور سیلز بوائی بننا ہے آپ جب اوری فیرم جوائن کرتے ہیں آپ بیوٹی کنسلٹنز ہوتے ہیں آپ جب اوری فیرم جوائن کرتے ہیں آپ لوگوں کا لائپ سٹائل چینج کرتے ہیں آپ انہیں کیا کیا آفر کر رہے ہوتے ہیں دو مین چیزیں نمبر ون آپ انہیں ایک opportunity دیتے ہیں لوگ great کی آپ ایسی product use کرنے کی جو ان کو چینج کر دے گی نمبر ٹو آپ انہیں کیا opportunity دیتے ہیں business کی exactly اب مجھے یہ بتائیے آپ میں سے سب سے پہلے business approach کون دیرتا ہے نئے شخص کو مل کے ہے کہ جی business opportunity ہے business کون دون سیل کرتا ہے as a first option honest آپ نے یہاں پہ honest رہنا ہے جو آپ کرتے ہیں آپ نے وہ بول بزنس کون دون سیل کرتا ہے اوکے product کون دون سیل کرتا ہے like product کو focus کون کرتا ہے it depends depends کس چیز پہ جیسے سامنے جو آپ کے بندہ ہے اگر وہ آپ کی opportunity سے satisfy ہو جاتا ہے یا اس کو آپ product دکھانے کے بعد اس کو cultivate کرتے ہیں very good point ان کے لیے سبردستالی ہوں سب سے پہلے چیز آپ کے سامنے جو شخص بیٹھا ہے جیسے آپ پریزنٹ کر رہے ہیں آپ نے اس کو evaluate کرنا ہے evaluate کن چیزوں پہ کرنا ہے کہ کیا وہ شخص product میں interested ہے یا وہ شخص business میں interested evaluation بہت ضروری ہے ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں اور flame کے network کی development کہاں کن لوگوں کے پاس ہم پہلے جاتے ہیں friends and family inner circle جنہیں آپ جانتے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں تو آپ کی ایک judgment ہوتی ہے اگر میرا ایک قزن ہے جو ایک بہت اچھی job پہ ہے جہاں پہ اس کی تنخواہ ہزاروں میں یا لاکھوں میں ہے تو مجھے پتہ ہے کہ اس کی buying power ہے میں اسے جا کے business opportunity selling نہیں کروں گا کیونکہ وہ اس کے لیے نہیں ہیں اس کو نہیں ضرورت اس کا focus اپنے job پہ اس کی job سے سو لاکھوں ملتے ہیں وہ شاید interested نہیں ہوگا ہاں product میں وہ ضرورت انٹرسٹڈ ہوگا product تو ہر کسی کی نید ہے سابون ہر گھر میں چاہیے shampoo ہر گھر میں چاہیے conditioner ہر گھر میں چاہیے nail polish lipstick powder ہر گھر میں چاہیے so product میں اس کو ضرور suggest کروں گا اگر وہ میرا cousin ہے تو مجھے میں اس کو perfume جا کے suggest کروں گا کہ یا یہ perfume تو بینک شنگ میں آتا ہے تو بینک شنگ میں اچھا perfume لگا اوری flame تو بڑے میں کے perfume خریدتا ہے یہ تیرے لی کچھ بھی نہیں ہے خرید اس کو وہ use کرے گا میرے کہنے پر use کرے گا so number one پہلے اپنے prospect کو evaluate کریں کہ اس کی ضرورت کیا ہے ایسا شخص جس کو آپ نہیں جانتے آپ جب ice breaking کیا ہوتی ہے جی آئس breaking تعلق بنانا ایک شخص جس کو آپ بالکل نہیں جانتے جب آپ اس سے بیٹھ کے بات کرنے لگتے ہیں آجنبی سے بات کرنا آسان نہیں ہوتا را چلتے لوگوں سے ہم کیوں نہیں گپے مارتے ایک سچ سامنے سے آ رہا ہے میں اس کو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا اور میں ایک دم اس کو کہا ہاں جی کیا آلہ جی ٹھیک 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 ہے اور کدھر جا رہے ہیں کیا کھا پی کے آئے ایسا تو نہیں ہوتا ہے ایسے شخص کو جب ہم پہلی دعا ملتے ہیں ہم اس سے اپنا نام بتائیں گے ان کا نام پوچھیں گے ہم بتائیں گے ہم ہم کیا کرتے ہیں ان سے پوچھیں گے وہ کیا کرتے ہیں یہ آئیس بریکنگ ہوتی ہے تعریف کروانا انٹرڈکشن آئیس بریکنگ جو ہے آئیس بریکنگ سیشن میں ہی آپ لوگوں کو جج کر سکتے ہیں وہ کیا جوب کرتے ہیں جوب میں ٹائٹل اگر آپ کو پتا چل جائے کہ مینجریل ہے ایڈیکٹیو ہے کی اکاؤنٹ مینجر ہے اس سے ہی تنخواہ کا اندازہ ہوتا تھا پائنگ پاور کا پتا ہونا کسی کی بہت ضروری ہے نمبر ٹو جو لوگ بزنس سیل کرتے ہیں چھوٹتے ہی یہ اپروچ آپ کو تھوڑا سا چینج کرنی ہوں گی ہر کسی کو اور بیٹھتے ہی کسی کے ساتھ اس کو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ اوری فلیم جوائن کریں آپ لاکھوں روپے کمانا شروع کریں گے یہاں سے کہانی شروع نہیں کرنی ورنہ وہ کہانی کہیں نہ کہیں وہ بڑا عجیب اس میں ڈنز آ جائیں گے تو اس ساتھ ہیں اوری فلیم میں ہم کیا دکھاتے ہیں لوگوں کو خواب خوابوں کے بعد کیا دکھاتے ہیں جو آپ کا سب سے بڑا ٹول ہے exactly catalog 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 میں کیا ہے products products کے ساتھ کیا جوڑا ہو ہے business opportunity exactly so company نے جو ایک model بنایا ہے اس میں آپ کا سب سے بڑا ٹول کیا ہے catalog catalog کے اندر ہیں products product کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے business opportunity تو اگر آپ product کو recommend کریں گے پیسا تو آئے گئی آئے گا اگر آپ product suggest کریں گے product کو سامنے رکھ کے بات کریں گے تو commission تو آئے گی آئے گی so whenever you have a meeting with a prospect جب بھی آپ کسی کے ساتھ پہلی دفعہ ملیں آپ product پہ focus کریں make money is a very important part of walli flame لیکن o m میں بھی وہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے سب سے پہلے ہم کس چیز کی بات کرتے ہیں product look great make money have fun میں بھی وہ دوسرے نمبر پہ ہے سب سے پہلے کس کی بات ہوتی ہے product so product is your prime چیز جو آپ نے بتانی ہے secondary چیز اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے وہ آپ کی make money اب magic of network marketing یہ ایک ایسا business ہے جس میں کل بھی ہم نے بہت دفعہ اس point کو touch base کیا کہ آپ کو بتا بھی نہیں چلتا اور آپ کی teams grow کرتی ہیں آپ نے لوگوں کو product بیچنی نہیں ہے آپ product recommend کرتے ہیں because you are beauty consultants اور جب آپ product recommend کرتے ہیں recommendation کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے product knowledge کی exactly training training لیں گے تو product knowledge آئے گی so جب product recommend کرتے ہیں تو وہ recommendation strong ہونی چاہیے مطلب آپ کے پاس knowledge اس product کا جس کو آپ نے push کرنا ہے اس کا knowledge ہونا چاہیے اور normally ہم کونسی product push کرتے ہیں exactly جو خود use کرتے ہیں جس کا result خود کو پتا ہے کہ میں نے use کیا زبردست result آیا تو وہ product کسی کو میں recommend کرتے ہوئے ایک دفعہ کیا آدھی دفعہ پہ نہیں سوچوں گا اور recommend ڈھوں گا دھوں گا میں کہاں جہاں پہ ایک نئی product سامنے آگئی جس کو نہ میں نے apply کیا نہ کسی سے پوچھا کہ یہ کرتی کیا ہے result ہے یا نہیں ہے وہاں پہ میں تھوڑا سا گھبراؤں گا کہ یہاں میں نے یہ ان کو دے دی اور result جب آپ کو نہ آیا تو پھر نیگٹیوٹی پھیلے گی آپ کا network growth ہو رہی ہو کیونکہ network growth ہی سب کچھ ہے اس business میں جتنی بڑی آپ کی team ہوتی ہے اتنے زیادہ آپ کو points ملتے ہیں جتنے زیادہ points ملیں گے آپ کا PG اتنا زیادہ بڑا ہوگا آپ کا commission کا check اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا so we need to understand کہ کس طرح سے network کی growth کی جا سکتی ہے آپ کے کوئی آپ کی نظر میں کیسے ہو سکتی ہے جی growth اپنے appearance کو ٹھیک کرنا پڑے گا اوکے appearance کو ٹھیک کر لیا اس کے بعد جی سر اپنی teams میں ہمیں knowledge اور trainings جات کو بڑھانا پڑے گا جی بالکل جب اپنی team پر grow کریں گے پتنے پر trainings دلوائیں گے تو زیادہ سی باتیں پر آگے team grow کر جائیں گے very valid point very good point anything else جی prospecting prospecting بہت ضروری ہے exactly prospecting ہوگی تو recruitment automatically شروع ہو جائے گی جی way of talking جس کا مطلب ہے آ گیا knowledge trainings میں خود conduct کریں جی anything else یہ پڑھئیے کیا سمجھ آ رہے ہیں leader وہ ہوتا ہے جس کو راستہ پتا ہوتا ہے جو اس راستے پر چلتا ہے اور لوگوں کو وہ راستہ دکھاتا ہے سب سے پہلے بات اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے اس چیز کا مطلب کیا ہے کہ بات اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے آپ جو کریں گے آپ کے جو group ہے وہ آپ کو follow کرے گا آپ کو جرے پاتا ہے اگر آپ ڈپوٹس کریں گے تو آپ کا group ڈکوٹس کرے گا آپ ڈکوٹس نہیں کریں گے آپ کار構 Lao вес نہیں کرے گا آپ prospect restaurksi پرسپیکٹنگ کریں گے پرسپیکٹنگ کرے گی آپ خالی پر چار کریں گے تو آپ کی team اگر آپ کو جار کریں گے آپ بھائی جاؤ اور جا کے ٹریننگ لو وہ جب یہاں پہ آئیں گے وہ آپ کو نہیں پائیں گے تو آج تو گلتی سے وہ آگئیں اگلی دفع وہ نہیں آئیں گے کم از کم میں اگر آپ کی ٹیم میں ہوں اور میرے ساتھ آپ یہ کرتے ہیں تو میں تو کبھی دوبارہ نہیں آوں گا کبھی میرا لیڈر ہی وہاں پہ نہیں اور اس بزنس میں جہاں پہ ہم نے دوبارہ سمیں بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں جنہیں ہم زندگی میں پہلے کبھی ملے بھی نہیں ہوتے جنہیں ہم اور ہی فیم میں آکے ملتے ہیں ان کے لیے سیکیورٹی ہوتی ہے اگر لیڈر آس پاس ہو وہ خود کو اکیلا اکیلا محسوس نہیں کرتے مرگی کو دیکھ لیں وہ بچے جب تک چوزے ہوتے ہیں وہ پروں کے نیچے پھرتے رہتے ہیں جہاں وہ بیٹھے گی اس کے نیچے گھوز کے بیٹھ جائیں گے کیونکہ تھی فیل ہے انسیکیور اگر مام نہیں چلی گئی ہے تو وہ انسیکیور فیل کریں گے ان کو وہ سیکیورٹی نہیں مل رہی ہوگی اور جب وہ اقدم سے آئے گی وہ پر پہلائے گی وہ سارے اکٹھیں ہوں گے اس کے نیچے گھوز جائیں گے اپنی ٹیم کے لیے اور جب وہ آس پاس ہو ان کو سیکیور وہ فیل کرتے ہیں آپ ٹریننگز میں آئیں گے وہ لوگ ضرور ٹریننگ میں آئیں گے آپ لوگوں کو راستہ دکھانا ہے ایک اور پوائنٹ جو اس میں بہت ہی آپ نے لوگوں کو راستہ دکھانا ہے آپ نے لوگوں کو چیز کر کے بتانے ہیں آپ لوگ ٹیچرس نہیں ہیں میں آپ کو یہ پریزچم دے رہا ہوں مجھ Earl دے رہا ہوں لیکن میں آپ کا ٹیچر نہیں ہوں میں آپ کا کوچھ ہوں میں آپ کے ساتھ بھانچوں گا اگر آپ کو بھگانا سکھانا میں وہ دیوار کو لگائیں گے میں آپ کے ساتھ بھانچوں گا اس دیوار کو ہاتھ لے رہا ہوں گا اور پھر واپس آ لوگ کر آپ کے ساتھ ہسی کے لوگ کا وزنگر آپ رہیں گے اٹھاؤں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کیسے اٹھانا ہے اس طرح اٹھاؤ کے تو کمر میں درد نہیں ہوگی اس طرح اٹھاؤ کے تو مسئل پل ہو جائے گا سو ہم کر کے بتاتے ہیں you have to do it you have to do it you have to show it to ensure کہ وہ لوگ اس چیز کو کریں لیڈر بننا آسان نہیں یہاں پہ اس بزنس میں ہر کوئی لیڈر بننا چاہتے ہیں کہ میں ایک لیڈر بن نیا لیکن کیا آپ لوگ وہ اپنا رول اور responsibility پورا کر رہے ہیں جو ایک لیڈر کو کرنا چاہیے یہاں پہ اصل game شروع ہوتی ہے وہ والی بات کہ ہر چیز آپ سے شروع ہوتی ہے وہ دوبارہ سے یہاں پہ link بند رہا ہے اگر آپ اپنی teams کو active رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی teams کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے تو پھر سب سے پہلے آپ کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا مقابلہ بھی کوئی نہ کر سکے you have to lead through اگزامپل آپ کو اگزامپل بنانا ہے خود کو مثال بنائیں خود کو اپنی team کے لیے تاکہ وہ وہ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور اس لیم میں کیا سیکریٹ ہے جی سکس کے بیچھے کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ جو کامیاب لوگ ہیں وہ کیوں کامیاب ہیں ٹریننگ فوکس ٹریننگ اوکے اور اس کے علاوہ سر ایک چیز اور کہ لیڈر بننا اتنا امپورٹن نہیں ہوتا جتنا میلیڈر بنانا آپ اپنے نیچے اپنے لیڈر کو ڈیویڈر کریں بیلکر سائی جی anything else کوئی اور شیئر کرے گا اس میں کچھ انہوں نے کہا جی کہ کامیاب اگر آپ نے ہونے اور ہی خلیم نے تو کچھ ٹریننگ جائیں اور کیا ہو سکتا ہے جی ڈیڈیکیشن ہم پیشن پیشنٹ ہوں گے تو سب کچھ ہوگا اس بزنس میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ریکروپمنٹ is the way یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جو نیٹورک ہے وہ ایک جسم ہے آپ کو بہت جلد انشاءاللہ ہم کچھ سپیشل ٹریننگ آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں جس میں ایک نام ایسا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اس بزنس یہ بزنس چلتا ہی اس پہ جو کمپنی پچاس سال سے چل رہی ہے اور جب یہ بنی تھی تو جو سسٹم سب سے پہلے بنایا گیا تھا اس کو 3 لیول سسٹم کہتے ہیں آپ کا نیٹورک ایک جسم ہے جس میں ایک دھڑ ایک سر ہے ایک دھڑ ہے اور ٹانگیں ہیں ان تین حصوں میں ہماری بوڈی ڈیوائیڈڈ ہے جی سر یہ دھڑ اور ٹانگیں ہیں اب اگر میں کہوں کہ ٹانگیں میری یہی رہیں اور میں بھاک کے جا کے وہاں ان سے ملکیں آؤں کیا possible ہے نہیں سو پورا جسم ہی جائے گا ملکیں اس سے واپس آئے گا یا میں یہ کہوں کہ سر خودکتا ہوا جائے اور ادھر ان سے ملکیں واپس آجائے کیا ہے possible ہے نہیں ایک اٹھائی جاؤں گا ایک اٹھائی واپس آؤں گا آپ کا نیٹورک جو ہے آپ کی جو پوری ٹیم ہے وہ آپ کا باڈی ہے اور ہی فلیم میں وہ آپ کا جسم ہے اور اس کے اندر جو خون گردش کر رہا ہے وہ ریکروٹمنٹ ہے اگر ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے تو آپ کا جسم ترو تازہ نیا خون آتا رہے گا پروسس کیا ہے ہم خوراک کھاتے ہیں نئے بلڈ سیلز بنتے ہیں نئے بلڈ سیلز جو ڈیڈ سیلز ہیں ان کو ریپلیس کرتے ہیں نیا خون آتا ہے ہارٹ اس کو پانک کرتا ہے ریکروٹس آپ کا خون ہے یونس اور روپرٹ آف یوکنک سے دونوں بھائیوں سے کسی نے پوچھا کہ جی اور ہی فلیم میں اگر آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیا کامیابی کا راستہ ہے یا کیا ایسی چیز ہے جس پہ اگر ہم فوکس کرتے رہے ہمیں کسی چیز کے بارے میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے ہی سیکھ ریکروٹمنٹ 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 اور کچھ سال پہلے وہ ایک کیمپنگ بھی چلی تھی جس میں دونوں بھائیوں نے شرکت کی تھی ان کی شرٹس کے آگے اور ان کی شرٹس کے پیچھے صرف تین ورڈ لکھے ہوئے تھے ریکروٹمنٹ 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 سو اوری فلیم میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو جو ریکروٹمنٹ کرتے ہیں منت آن منت منت آن منت کا مطلب ہے ہر ماں جو کرتے ہیں بغیر کسی ناغے کے کہ جی اس مہینے میں نے ریکروٹمنٹ نہیں کرنی کیوں جی پچھلے مہینے میں نے زیادہ کر لیے تھے تو پھر ہم سوری آپ کی اپروچ گالا ہے اگر میں دوپیر کو زیادہ روٹی کھال ہوں تو کیا ہوگا رات کی روٹی مجھے سکپ کرنی پڑے گی نہیں تھوڑا لیٹ کھاؤں گا کھاؤں گا تو صحیح کیونکہ پھر آٹھ ناؤ گھنڈے سونا ہے آٹھ ناؤ گھنڈے سوتے ہوئے پیٹ کھالی رہے گا تو صحت پر لیے اچھا نہیں ہے سو اگر کھانا نہیں چھوڑنا تو پھر ریکروٹمنٹ کیوں چھوڑ گی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے کہوں گا بیس منٹ لی سانس نہ لیں سانس نہ لیں بیس منٹ سانس کیا ضرور ہے ہو سکتا ہے؟ اگر تو یوگا کیا ہوا ہے پھر تو پوسبل ہے اگر یوگا نہیں کیا ہوا تو پھر اللہ ہی مالک ہے کیونکہ سانس لینا تو ہم نہیں چھوڑ سکتے اسی طرح سے زند ہے یہاں پہ اگر آپ ریکروٹمنٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا پھر ایکٹیو رہنا اور سکسٹیس آنا ناممکن ہے اور یہ باتیں ہم for the sake of saying جس کا مطلب ہوتا ہے بات ہی کرنی ہے تو کہہ دو ریکروٹ کر لو یہ وہ والی بات نہیں ہے یہ پہلے دن سے یہ چیز ثابت ہوئی ہے دنیا میں پچاس سال سے ثابت ہو رہی ہے جو لوگ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں اور جن کا نیٹورک ریکروٹمنٹ کرتا ہے ان میں کبھی بھی ناکامی کا انصر نہیں آتا چیلنجز ہر کسی کی زندگی میں آتا ہے جو گلوبل لیڈرز ہیں ٹاپ لیڈر ہے دنیا کا اس کو پتہ نہیں کتنے چیلنجز وہ فیس کرتا ہے روز میں لیکن وہ فیس کرتا ہے اگر آپ یہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں یہاں پہ کہ ولاد میر جو تمیلا پولچ آئیوہ کے ہزبنڈ ہیں اور ان کی بیوی جو ہیں جو اس وقت تھرٹ لاسٹ ٹائٹل پہ اور ہی فیم کے موجود ہیں ان کی زندگی میں تو کوئی چیلنجیں نہیں ہوگا تو وہ لوگ غلط سوچ رہے ہیں جو چیلنجز وہ فیس کر رہے ہیں اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو آپ کا فوکس کس چیز پہ ہونا چاہیے جی؟ تین چیزوں پہ وہ کونسی ہیں؟ ریکروٹمنٹ اگر ریکروٹمنٹ یہ تین چیزیں انہیں اپنے ذہن میں بیٹھا رہیں کہ جی روز تین کام میں نے ضرور کرنے ہے وہ تین کام کونسے ہیں؟ ریکرورٹمنٹ ریکروٹمنٹ ایک ہے مہینے میں کتنے رکروٹس کرنے ہوتے ہیں ممم آپ ٹین ریکروٹ destination یہ کیوں آپ نے کرنے ہوتے ہیں آپ کو ہست algo پر چلا کے تین کرنے ہوتا ہے سر ایک تو ہمیں پاس جو مطلب جو ہمیں گفت آفر آتی ہے منیمم 3 سے سٹارٹ ہوتی ہے ویڈ پوائنٹ اور پھر اس کے علاوہ ہی ہوتا ہے کہ ہم جب 3 کو ملٹیپلائے کرتے ہیں تو ہم تین میں ہینے میں مینجر بن سکتے ہیں ویڈ پوائنٹ اور اور ابھی تک تو مجید ہے تک ہی باتا ہے کس لیول پہ آپ 15% 15% مینجر کب جوائن کیا آپ نے 9 منتھ بپور getting started training لی ہوئی ہے yes getting started میں ہمیں بہت important بات کرتے ہیں getting started میں کیا بات کرتے ہیں 3 چیزیں ہیں جن کی بات کرتے ہیں اس آئیے show invite attend exactly so جب ہم show کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں cat log show cat log کیا show کرنا ہے cat log کس طرح show کرنے ہیں کتنے لوگوں کو ہر روز cat log دکھانے ہیں daily one 101 team کم از کم تین نئے لوگوں سے ہر روز آپ نے oriflame کی بات کرنی ہے اور وہ بات زبانی کلامی تو نہیں ہو سکتی وہ بات ہوائی تو نہیں ہو سکتی آپ کے پاس ایک ایسا ٹول ہے جو آپ کی جیبوں میں آسکتا ہے اب خوابہ تین کے تو بڑے بڑے بیگز میں 20 بیس کیٹالوگ آسکتی ہیں so cat log cat log دکھا کے oriflame کی بات کریں اب تو ہمارے پاس اتنا چھو چھو لے کہ ہم میں ہیں whatsapp کے ڈھو whatsapp کے ساتھ بلکل ٹھیک ہے online whatsapp یہ تمام facilities ہیں بچ اور ہی flame میں آپ نے ہر روز تین نئے لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے مطلب روز تین نئے لوگوں کو cat log دکھانی ہے روز تین کو دکھائیں گے تو ایک مہینے میں 90 لوگوں کو دکھائیں گے تو کیا 90 میں سے 3 سے 4 لوگوں کا میمبر بننا ناممکنات میں سے ایک ہے نو کیا تین سے چار لوگوں کا 90 میں سے order place کرنا ایک ایسی عجوبہ بن جائے گا دنیا کا آٹھا نہیں it's all about numbers اوری خلیم is all about numbers اور جو لوگ numbers میں خود کو بسا لیتے ہیں جو لوگ numbers میں اچھے ہوتے ہیں وہ اس بزنس میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے کیونکہ it's all about numbers the more people you will go to the more chances of your growth are there جتنے زیادہ لوگوں کو order flame کے بارے میں بتائیں گے اتنے زیادہ chances ہیں آپ کو نئے recruit ملنے کے نیا بلٹ آپ کے سسٹم میں آنے کے اور لوگوں کے active رہنے کے so recruitment کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے order flame میں باقی جو چیزیں ہیں وہ follow کرتی ہیں جس میں سے یہ ہے جی sustained action ہے اب جو ہم نے بات پہلے کی یہ صاحب recruit کر کر کے تارے ہیں سسٹینڈ ایکشن سسٹینڈ ایکشن کا کیا مطلب ہے سسٹینڈ ایکشن کا کیا مطلب ہے کہ اگر ایک کام کرنا شروع کرنا ہے تو اس کو روکنا رہی ہے ایک break نہیں آنا چاہیے وہ کام چلتا رہنا چاہیے دو چیزیں ہوتی ہیں ہر شخص کے زندگی میں ہر بزنس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ہر انڈویجول کی دو چیزیں ہوتی ہیں جس پہ اس کو اس کا بوس یا اس کا سینئر اس کو ایویلیویٹ کرتا ہے اس کو اس کی پرفارمنس کو دیکھتا ہے strong points weak points strong points mention کرنا کسی شخص کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں تاکہ اس پتہ چلے اس کی strength کیا ہے موبیل فون کسی کو اس کا strong point بتانا آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ جو اس کی strength ہے اس سے پتہ چلے اور strong points کبھی بھی رکنے نہیں چاہیے اگر آپ کے نیٹورک میں ایک شخص ہے جس کی strength جو ہے وہ recruitment ہے تو رکروٹمنٹ اس کی رکنی نہیں چاہیے اور اگر دوسر اس کی weakness اس کی weakness کیا ہے اس کی weakness اگر training ہے تو training پہ کام ہونا شروع ہو جانا چاہیے strong point آپ روکتے نہیں ہے weak points کو آپ improve کرتے ہیں weak points کو improvement areas بھی کہتے ہیں so strong points and improvement areas یہ دو چیزیں خود آپ کو اپنی پتہ جل دیں اور آپ کسی کو mention کر دیں کہ دیکھیں سر یہ آپ کے strong points ہیں یہ improvement areas ہیں یہ چیزیں آپ نے رکنی نہیں کرنا اور یہ کام آپ نے improve کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ